وائی کے ٹوٹسن ٹرائیولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں شہر حیدرباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹوٹسن ٹرائیولز لے کر آئے ہیں پندرہ سے سترہ دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکٹس سفینہ ہوتل اوٹلا لیجا حیدرباد دنیا کے مشہور انترک شیاتری کا ویمان حادثے میں موت ہو گئی ہے ان کا جہاز پلٹیاں کھاتے ہوئے سمندر میں جاگرہ ہے پلین کریش کا ویڈیو سامنے آیا ہے جسے دیکھ کر ایک بار تو کسی کا بھی دل دہل جائے گا ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ اڑان بھرتے ہی جہاز کا بیلنس بگڑا اور جہاز پلٹیاں کھاتے ہوئے سمندر میں جاگرہ جہاز میں دھماکے کے ساتھ بلاسٹ بھی ہوا 90 سال کے ریٹائر میجر جنرل ویلیم اینڈرز اپولو آٹھ کے پرانے انترک شیاتری تھے اور حادثے کے وقت وہ ونٹیج ائر فورس تی 34 منٹر کو اکیلے اڑا رہے تھے ویلیم کے بیٹے ریٹائر وائیو سینہ کے لیفٹننٹ کرنل گریگ اینڈرز نے حاستے کی کنفرمیشن کی اور پتہ کی موت ہونے کا دکھ بھی چتایا ہے حادثہ سین جوان دویپ میں جونز دویپ کے سور علاقے میں ہوا ہے سین جوان کاؤنٹی شیرف ایرک پیٹا نے بتایا ہے کہ اگر ہندوستانی وقت کے بات کریں تو بیت دن صبح قریب 11 بجے یہ حادثہ ہوا ہے ایسے میں میڈیا ریپورٹ کے مطابق اس پلین حادثے میں ویلیم کی موت ہونے سے انترکش کے سارے یادریوں میں شوک کے لہے دوڑ گئی ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے ویلیم کو شردہانجلی بھی دی جا رہی ہے بات اگر آپ کریں سعودی عرب کی دوحج دوہزار چوبیس میں مکہ میں پچاس جگری سے بپار چلا گیا ہے ٹیمپریچر گرمی کے بیٹ شروع ہوگی یہ حج کی یادرہ سعودی عرب سرکار نے حج یادرہ کی سکس و ودائے میں گرمی میں راحت کے لیے ہاؤٹ سپیڈنگ ایسے تقنیقی چیزوں کا استعمال کر رہا ہے لیکن پھر بھی جو ہے ٹیمپریچر قابو میں نہیں آرہا ہے مکہ کے سب سے گرم مہینے میں ہیز بار حج کی ٹرائول شروع ہو چکی ہے ایسے میں لاکھوں یادری تبتی ہوئی لوں میں حج کریں گے سب سے زیادہ خطرہ بزرگ کو ہوگا اور پرانی رہی بیماریوں سے پیڑت لوگوں کو ہوگا اس مہینے لاکھوں مسلمان حج کرنے والے ہیں لیکن مکہ میں بھیجن گرمی کی وجہ سے حج یادریوں میں گرمیوں کی بیماریوں کی بڑھنے کی تعداد بڑھ سکتی ہے بتایا جارہا ہے کہ دنیا بڑھ سے تقریباً بیس لاکھ سے زیادہ مسلمان حج کیلئے آتے ہیں اس سال اگر حج یادرہ چودہ جون سے انیس جون کے بیچ میں چھے دنوں تک چلنے کی امید رہے گی ایسے میں جہاں پر ٹیمپریچر پچاس کے پار ہو چکا ہے وہاں پر بتایا جارہا ہے کہ ٹیمپریچر ابھی قریباً پچپن تک جا سکتا ہے بات اگر آپ کریں پاکستان کی تو بلوچستان کے شہر چمن میں پروٹیسٹر دوسرک شابلوں کے بیچ میں جھڑپ ہوئی ہے جس میں بیس لوگ گھائر ہیں اور پیتالیس لوگ گرفتار کیے گئے ہیں دون اقبار کے مطابق شہر میں پروٹیسٹر جھڑپ کی حادثائیں اکثر عام ہو چکی ہیں بتایا جارہا کہ کوئٹ اور چمن کے بیچ یہاں پر ٹرائول پیسنجرز کو پوری طرح سے درخواست کر دیا گیا ہے ان کو بولا گیا ہے کہ اپنی ساری ٹرائول روک دیں آدھی واسی بزرگوں کے باوجود وہاں پروٹیسٹرز نے اپنے پروٹیسٹرز کو آگے بڑھا دیا ہے لاتھی چارج ہو چکا ہے پرتھروں کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر حملے ہو رہے ہیں اور سمپتیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسے میں سرکشہ بلوں نے قانون پرورتن کرمیوں پر حملہ کرنے کے لیے پروٹیسٹرز کو تیتر بیتر کرنے کے لیے آنسو گیس کے بڑے گولے چھوڑے ہیں ساتھ ہی بڑتی ہنسہ کو دیکھتے ہوئے لاتھی چارج بھی کر دیا گیا ہے رفتاریوں اور قانون پرورتن کے باوجود وہاں پر حالات کافی نازک ہیں جس کی وجہ سے عوریدوں کے خلاف بڑی وارننگ دی گئی ہے جس سے پاکستان اور افغانستان کے بیچ کافی گمہ سان ید ہو سکتا ہے بات اگر اگلی بڑی خبر کے کریں تو وہ راوٹر آ رہی ہے ڈینمارک سے جہاں پر ڈینمارک کے پردان منتی فریڈے کرسن پر سینٹرل کوپنے ہینگنیک شخص نے حملہ کر دیا ہے پردان منتری میٹی فریڈکسٹرل ایک شخص نے حملہ کر دیا ہے حملے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا ہے سوادات سے پی ایم گھبرا گئے ہیں حملے کے بعد وہاں موجود سرکشکر میں پردان منتری کو لے گئے شکر کی باتی ہے کہ انہیں اس حادثے میں کوئی نقصان نہیں ہوا پولیس نے حملہوار کو گرفتار کر لیا اور اس سے پوچھتاج کی جارہی ہے پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر لکھا ہے کہ انہوں نے اس شخص کو گرفتار کر لیا اور حادثے کی پوری طرح سے جاج ہوگی لیکن ابھی جانکاری دینے سے صاف انکار کر دیا ہے وہی یوروپین کنٹری نے اس کو نیچ حرکت کہی ہے ڈینمارک کے پریعاورن منتری میگنیس ہولینکے نے اس واردات کو لے کر ایکس پر اپنے وچار لکھے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ پردان منتری ابھی بھی صدمے میں ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ حملہ ووٹنگ سے دو دن پہلے ہوا ہے تین ہفتے پہلے سلوکو وہ ہی کیا کہ پردان منتری روبرٹ پی کو پر بھی جان لیوہ حملہ کیا گیا تھا جس کے بعد وہ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے تھے حملہ ورنے ان پر پانچ گولیاں چلائی تھی ایک گولی ان کے پیٹ میں لگی تھی پی ایم کو دوران تسپتہ لے جائے گیا تھا ساڑھے تین گھنٹے تک ان کی سرجری چلی تھی ایسے میں ہملائے وہاں پر عام ہو چکے ہیں باقے کی تمام قبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں سچ نیوز وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں منسٹری آف حج اور عمرہ سے منظور شدہ آئیٹا سرٹیفائیڈ ایجنٹ شہر حدرباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز لے کر آئے ہیں پندرہ سے سترہ دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکنج جس میں عمرہ کے ساتھ آپ جارڈن، پلسٹین، اسرائیل، ایجپٹ میں امبیاء اور صحابہ کرام کے مزاروں کی زیارت کا شرک بھی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی روح کو تازگی دے گا اور آپ کو اپنی ایمان کی طاقت محسوس کرائے گا آج ہی اپنا سفر بک کریں وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز ریسائیڈ سفینہ ہوتن اوٹلا علیچہ حدرباد موسیقی